بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو بہر پور طریقے سے انجائے کر رہی ہوں گے دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ پاکستان پینل کورڈ اٹھانہ سو ساٹھ کا چپٹر نمبر سیونٹین ہے اور اس کے اندر ہم جو سوبجیکٹ وہ سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مسچیف اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں جو آج ہم سٹیڈی کریں گے وہ چار سو پچیس سے لے کر چار سو چالیس تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پرینٹ پار جیسٹس کائنڈ ہے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکن ہے ابرے گا اس کو بھی آپ پریس کر دیں گے تو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو باتاتل اور ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو جیسے میں نے آپ کو پہلے عرص کیا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مسیف ہے اب بلکل میں ویڈی سیمپلی آپ کو اس مسیف آپ کو الیبریٹ کر دیتا ہوں کہ مسیف کہتے کس کو ہیں مسیف کہتے ہیں کہ کسی بندے کا بلا وجہ نقصان کرنا کسی بندے کا بلا وجہ نقصان کرنے کو مسیف کہتے ہیں بل فاضی دیگر آپ کسی بندے کا بلا وجہ نقصان کرتے ہیں یا کسی کمپنی کا بلا وجہ کرتے ہیں یا کسی ریاست کا کرتے ہیں یا حکومت کا کرتے ہیں یا عوام الناس کا کون نقصان کرتے ہیں جس میں آپ کا کوئی فائدہ شاید ہے آپ کو کک فائدہ نہیں ہے لیکن آپ نقصان کر دیتے ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ نے مسیف کا ارتکاب کیا اب آجاتے ہیں سیکشن چار سو پچیس کی اوپر یہ پی پی سی کی یہ کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے کہ جب کسی بندے کو انفرادی طور پر کسی بندے کو جو انفرادی طور پر یا عوام کو یا حکومت کو یا ریاست کی اس ادارے کو اجتماعی طور پر اگر کوئی بندہ ناجائز نقصان پہنچ جاتا ہے مالی نقصان کی بات یعنی نجائز مالی نقصان پہنچ جاتا ہے یا اس کی وہ جگہ تبدیل کرتا ہے یا اس میں کوئی مال کو تلف کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے مصیف کا ارتکاب کیا یا افینڈر نے مصیف کا ارتکاب کیا اب اس میں انہوں نے دو ایکسپلینیشنیں دیئیں دو وضاعتیں کی ہیں پہلی وضاعت کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جب بندہ کسی کو اگر نقصان پہنچانا جائے گا تو اگر وہ نقصان دوسری بندے وہ نہیں بھی دے سکتا تو اس کی جو نیت ہے نقصان کی اس کی نیت کو بنیاد بنا پر یہ کہا جائے گا کہ اس بندے نے مصیف کا ارتکاب کیا نقصان دینے کا ارتکاب کیا اور دوسری اس میں یہ ہے کہ کہ نقصان جو ہے کسی بھی ایسے فیل سے ہو سکتا ہے جو بندے کی اپنی ملکیت کے اندر ہو یا دوسرے بندے کی ملکیت کے اندر ہو یا دوسرے بندوں کی مشترے کا ملکیت ہو نقصان اس میں یا بلفازی دے کر نقصان مصیف کا ارتکاب کسی ایسے فیل کے ذریعے ہو سکتا ہے جو کسی ایسے مال پر اثر انداز ہو خواہ وہ مال اس شخص کے ملکیت میں ہو جو فیل کا ارتکاب کرے یا مذکورا شخص یا دوسروں کی مشترے کا ملکیت کے اندر ہو اب میری ملکیت کے اندر کوئی مال ہے اس کے اندر میں کوئی نقصان کرتا ہوں چاہے وہ کسی کا بھی ہے اب بعض لوگوں کا سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کے پاس ریاست کا مال ہوتا ہے یا جو عام لوگ ہوتے ہیں دوسروں لوگوں کا مال ہوتے ہیں تو اس کے اندر نقصان کر دیتے ہیں تو اس کی میں آپ کو مثالیں دوں گا تو آپ کو بات جلدی سمجھائے گی اب مثال کے طور پر میں کسی دوسرے بندے کے مکان کے ریجسٹری کو جلا دیتا ہوں آگ لگا دیتا ہوں تو میرا یہ جو فیل ہے یہ مشتریف کی زمرے کے اندر آئے گا اگر اگر کوئی بندہ آپ کی فیکٹری کے اندر کوئی مال تیار ہوتا ہے اور پاس میں سے کوئی نیر بھی گزرتی ہے اگر وہ نیر کاٹ کے آپ کی فیکٹری کے اندر چھوڑ دے درجے سے آپ کا اچھا بلن نقصان ہو جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے وہ فینڈر نے میسیف کا ارتکاب کیا اب میں آپ سے آپ کی انگوٹھی آپ نے جو ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں گولڈ رینگ آپ نے پکڑی ہوئی ہے میں آپ کو کہتا ہوں ذرا مجھے دکھاؤ آپ نے مجھے دکھائی اور میں نے وہ انگوٹھی آپ سے لے کر وہ ساتھ میں جو نیر بیہ رہی تھی پانی کی اس کے اندر پہنے ہوئے تو کہا جائے گا کہ میں نے یہ جو ارتکاب کیا یہ میسیف کا ارتکاب کیا اس کے بعد یا مثال کے طور پر انشورنس کمپنی ہے کوئی انشورنس کمپنی ہے بندہ کوئی اپنی گاڑی خریدتے ہیں نہیں یا پرانی خریدتے ہیں ان کو انشور کرتا ہے کمپنی کے پاس اور اچھی بلی گاڑی کو جانبوچ کر کہیں ٹھاک دیتا ہے نقصان کر دیتا ہے ایکسیڈینٹ کر دیتا ہے تو کہا جائے گا کہ افینڈر نے کمپنی کو نقصان دینے کے لیے اپنا گاڑی کا نقصان کیا ہے اس میں یا جو شراکت کی اوپر ہمارے پاس مال پڑا ہوتا ہے دو دوست ہیں یا دو لوگ ہیں آپ اس میں شراکت کر رہے ہیں ان کا آپ اس میں کسی بات پر جھگڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ جو بھی صورتیال ہوتی ہے ایک پارٹنر جو ہے وہ جو مشترکہ ملکیت ہے مال کی اس میں سے کچھ ضائع کر دیتا ہے طالف کر دیتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے یہ مسیف کمپٹ کیا یا بندہ کوئی ہے وہ کسی کے کھیت کے اندر اپنے مویشی ڈال دیتا ہے تاکہ وہاں سے وہ کھاتی پیتے رہیں تو یہ کہا جائے گا کہ جس بندے نے اپنیڈر میں جو مویشی ڈالے ہیں اس نے مسیف کا ارتکاب کیا اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو بیالیس چار سو چھبیس اب چار سو چھبیس جو ہے یہ پنشمنٹ فار مسیف ہے جو بندہ مسیف کا ارتکاب کرتا ہے تو اس شخص کو جو سزا دی جائے گی وہ تین مہینے کے لیے امپریزنمنٹ اس کو ایوارڈ ہو سکتی ہے یا اس کو فائنم ہو سکتا ہے یا پھر دونوں سزائیں اس کو ہو سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن چار سو ستائیس سیکشن چار سو ستائیس کہتی ہے کہ مسیف کا ارتکاب کرتا ہے مسیف کا ارتکاب کرتا ہے مسیف کا ارتکاب کرتا ہے اب کوئی شخص کسی دوسری کا پچاس یا پچاس روپے سے زیادہ کا نقصان پچاس روپے تک کا نقصان کرتا ہے تو اس بندے کو جب پکڑا جائے گا اس کو کم از کم دو سال کے لیے سزا دی جا سکتی ہے ایمپریزنمنٹ کی ساتھ جرمانہ ہوگا یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو اٹھائی سیکشن چار سو اٹھائی کہتی ہے مسیف بائی کلنگ اور میمینگ اینیمل آف ویلیو آف ٹین روپیز اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے شخص کے جانوار یا مویشی جو ہیں جن کی مالیت دس روپے تاک ہے جیسے مرغی ہوگئی یہ پرانی زمانے کے جو پی پی سی بنی ہوئی ہے یہ بور ریڈکو ہیں جیسے چھوٹے جانوار ہوتے ہیں مرغی ہوگئی یا چھوٹے سے کبوتر ہو گیا یا چھوٹے جانوار جو ہوتے ہیں جو دس روپے مالیت کے اندر آ جاتے ہیں ان کا کوئی بندہ نقصان کرتا ہے تو ان کو پتھر مارتا ہے یا ان کو بیکار کر دیتا ہے یا ان کو مار دیتا ہے یا جو بھی کرتا ہے تو اس بندے کو جو کہا جائے گا کہ اس بندے نے میس سیف کا کمیٹ ارتکاب کیا اور ایسی شخص کو جو سزا ہو سکتی ہے وہ دو سال کے لیے سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ میں جرمانہ یا دونوں سزائیں اس کو ہو سکتی ہیں اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو انتیس فور ٹوئنٹی نائن اب یہ ہے کہ میس سیف بائی کلنگ کلنگ کٹل ایٹسٹرہ ہے اور اس کی وہ جو ٹانگ کارڈ دیتا ہے یا اس کا جو کچھ نقصان ہو جاتا ہے جیسے وہ جانوار جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے یا مر دیتا ہے تو پھر ایسی شخص کو اگر گردتار ہوتا ہے تو پانچ سال کے لیے اس کو جیل کے اندر سزا ایمپریزنمنٹ دی جا سکتی ہے جسا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونے سزائیں اس کو ایوارڈ کی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو تیس اب سیکشن چار سو تیس کہتی ہے کہ مشیف بائی انجری ٹو ورک آف ایریگیشن آر بائی روم فولی ڈائیورٹنگ وارٹر اب اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے یہ جو نہری ہوتی ہیں جن سے آپ پاشی کا وہ کام لیا جاتا ہے جو فصلوں کی آپ پاشی کے لیے جو نہریں بنائی گئی ہیں ان میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ نہر کا پانی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یعنی کہ کسی اور طرف کھول دیتا ہے یا جس بندے کا نمبر ہے پانی لگانے کا وہاں سے جا کے اس کو بند کر دیا پانی بند کر دیتا ہے یا پھر جس بندے کا نمبر نہیں ہے اور اس کو بندے کو اس کی زمینے کو پانی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پانی کو کھول دیتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے پانی کم ہو جاتا ہے اور وہ جو کھیج جس کا نمبر ہے اس کو نقصان ہو جاتا ہے اس کی فصل کا نقصان ہوتا ہے یا جس بندے نے فصل ہو گئی ہے جس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے ادھر پانی ڈال دیا تو اس نے اب کٹی گندم اس کی فصل کے اندر پڑی ہوئی ہے اس کو نقصان ہو گیا تو یہ جب اس طرح کا کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے تو ایسی بندے نقصان دیتا ہے تو ایسا بندہ جو مصیف کا جس نے اس طرح کا کوئی ارتکاب کیا ہوگا تو اس شخص کو پانچ سال کے لیے امپریزنمنٹ گرانٹ کی جا سکتی یا ساتھ میں جرمانہ بھی اس کو فائن بھی امپوس کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چارس اکتیس فور تھرٹی ون مصیف بائی انجری تو پبلک روڈ بریج ریور اور چینل اب اس میں یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی سڑک کو توڑ دیتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے اس کو یا وہ اس کو کارڈ دیتا ہے یا اس کے اندر وہ کوئی کوئی کسی پول کو توڑ دیتا ہے یا کوئی اس کو نقصان پہنچاتا ہے کہ جس سے لوگوں کے عام دورب جا ہے وہ رک جاتی ہے یا لوگوں کو وہاں سے گزرنے میں مشکل پیش آتی ہے یا وہ شہرائیام کو یا پبلک روڈ کو یا پبلک بریج کو یا پھر وہ کسی دریا کا جو ہے وہ اس کا وہ روح موڑ دیتا ہے یا پھر وہ دریا جو ہے کسی ایسی طرح موڑتا ہے جہاں سے لوگوں کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو یا کوئی جو ڈرینیج کا سسٹم ہے جو عوامی ڈرینیج ہے ان کے اندر کو پورا کرکڑ یا وہ مٹری ڈال کے بندگر دیتا ہے تو پھر ایسا شخص جب پکڑا جاتا ہے تو اس کو پانچ سال کے لیے اس کو ایمپریزنمنٹ یا فائن بھی اس کو کیا جا سکتا ہے یا اس کو دونے سزائیں دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو باتیس فار فور تھرٹی ٹو میسٹی بائی کازنگ آبسٹرکشن ٹو پبلک ڈرینیج اٹینڈ ویڈیمیج اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بڑی نیر کا وہ اس کا بند توڑ دیتا ہے یا اس میں اندر شگاف ڈال دیتا ہے کوئی اندر سراخ کر دیتا ہے تو اس سے وہ جو ہے پانی ایک دم نیر کا کسی گاؤں کی طرف چل بڑتا ہے جس سے سیلاب آنے کا اندیشہ ہوتا ہے بہت سے لوگ اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے یا کوئی اس کے اندر کوئی ابسٹرکشن کوئی ایسی اس کے اندر وہ دریاء کے اندر یا نہر کے اندر کھڑی کر دیتا ہے جس سے سیلاب کا خطرہ بن جاتا ہے جس سے ریشٹ آفتی جو سوسائیٹی ان کے لیے یا جو باند بانے سے پانی کٹھا ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے اور پھر وہ ایک دم جب پانی کا پریشر ہوتا ہے وہ جو رکاورٹ ٹوٹ دی ہے تو پھر کسی علاقے کے اندر وہ سیلاب کا خطرہ پیدا ہوتا ہے یا کچھ طرح کا کام کرتا ہے بندہ تو اس بندے کو جب یہ پکڑا جائے گا تو پھر اس کو پانچ سال کے لیے ایمپریزنمنٹ ہو سکتی ہے ساتھ میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو ایوارڈ کی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو تیمتیس اس میں یہ ہے کہ مستیر بائی ڈسٹرائنگ موونگ اور رینڈرینگ لیس یوسفل لائٹ ہاؤس اور سی مار اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ جو روشنی کے لائٹ ہاؤس لائٹ ٹاور بنائے گئے ہوتے ہیں سمندروں کے اندر یا سی پورٹس کے اندر یا ان کے اندر جو روشنی کا انتظام کیا ہوتا ہے کوئی بندہ جو ہے ان لائٹ ہاؤس کو گھرا دیتا ہے یا توڑ دیتا ہے یا اس کے اندر جو روشنی ہے اس کو بھجھا دیتا ہے یا اس کے اندر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ لائٹ کم ہو جاتی ہے یا جس سے وہ اصل میں یہ جو لائٹ ہاؤس بنائے جاتے ہیں یہ روشنی کے جو ٹاور ہوتے ہیں یہ جو سمندروں کے اندر یہ بیری جہاز جو چلتے ہیں یہ ان کو دیکھ کر اپنی منزل کا ڈیٹرمنیشن کرتے ہیں کہ یہ جو لائٹ آوس ہے یہاں سے ہم نے دائیں کو ٹارنگ کرنا ہے یا بائیں کو کرنا ہے تو پھر وہ اس سے اپنی منزل کی ڈیسنیشن کرتے ہیں کوئی جب بندہ کوئی اس طرح کے لائٹ آوس کو توڑ دیتا ہے یا رشنی کے ٹاور کو بجا دیتا ہے تو اس طرح کے کوئی مسجیب کا ارتکاب کرتا ہے تو اس شخص کو کم از کم سات سال کے لئے سزا ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کی جائے گی اس ساتھ میں جرمانا ہوگا یا دونوں سزائیں اس کو بجاگ بگ دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے جی سیکشن چار سو چونتیس سیکشن چار سو چونتیس کہتی ہے کہ مسجیب بائی ڈسٹرائنگ اور مومنگ آ لینڈ مار فیش بائی پبلک ایتھارٹی اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جی سڑکوں کے اوپر نشانات لگائے ہوتی ہیں اور ان کے اوپر وہ لقا ہوتا ہے کہ یہاں سے آگے پول ہے یوں سے آگے دائم ارجنا ہے یوں سے آگے بایی م原ی ہے یا جو یہ محکمہ مواصلات والے ہیں یا ہائی وے والے ہیں یہ سڑک کے کنارے پر وہ سنگیا نیل نصب کر دیتے ہیں وہ جو جن کے اوپر وہ انہیں نے وہ لکھا ہوتا ہے جی کہ شہر کا نام لکھا ہوتا ہے نیچے مائلیج لکھی ہوتا ہے کہ یہاں سے فلان شہر جو ہے اتنے میل لے گیا ہے کوئی بندہ وہ جو قطبہ لگا ہوتا ہے یا جو سنگ میل لگا ہوتا ہے اس کو وہ جو لینڈ مارک ہوتا ہے اس کو وہ گھرا دیتا ہے یا توڑ دیتا ہے یا جو اس کے اوپر جو مائلیج لکھی ہے اس کے اندر وہ کو کڑڑڑ کر دیتا ہے وہ اس کو چینج کر دیتا ہے اب مثال کے طور پر وہاں لکھا ہوا ہے ساٹھ کلومیٹر یہ ایک سو ساٹھ لکھ دیتا ہے ادھر یا سولہ کلومیٹر کر دیتا ہے یا صرف چھے کلومیٹر چھوڑ دیتا ہے جس سے وہ جو دوسرے بندے ہوتے ہیں جس سے راہ کے اوپر چلنے والے ان کے لئے مشکلات پیدا ہوتے ہیں یا پھر وہ سنگی میل توڑتے ہیں یا جو اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو پھر ایسی شخص جب جو پکڑا جاتا ہے جو اس طرح کا جس نے مشیف کا ارتکاب کیا ہوگا سنگی میل کو گرہایا ہوگا تو اس شخص کو اگر پکڑا جائے گا کہ اس ثابت انہیں پر اس کو ایک سال کے لئے ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کی جا سکتی ہے یا اس کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن 435 اب سیکشن 435 کہتی ہے نشیف بائی فائر اور ایکسپلی سبسٹینس وید انٹینٹ تو کاؤ ڈیمیج تو امانگ اف ون ہنڈر روپیز اور ان کیس اف ایگر کلچر پریڈوس ٹین روپیز اب اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے کھڑی فصل کو آگ لگا دیتا ہے یا کسی کی تیار فصل کو آگ لگا دیتا ہے جس کی مالیت سور پہ ہے یا کسی ایسی اس میں کسی پروپرٹی کو آگ لگا دیتا ہے یا کسی فصل کو آگ لگا دیتا ہے جس کی مالیت اگر وہ فصل ہے دس روپی مالیت کی ہے یا اگر کوئی دیسل دیگر پروپرٹی ہے جس کی مالیت سور پہ تک ہے یا سور پہ اس کے لگ بگ ہے وہ فصل اس کو آگ لگا دیتا ہے یا اس کے اندر کو آتش گیر مانا پھینکتا ہے یا پیٹرول لگا پھینک کر آگ لگا دیتا ہے یا مٹی کا تیل پھینک کر آگ لگا دیتا ہے یا ان کے اندر کو بھارود جیسی وہ گولے نہیں ہوتے وہ جو شادی بیعہ کے اندر پھٹائے جاتے ہیں اس طرح کا گولہ رکھے وہ فاصل کو آگ لگاتا ہے تو ایسا بندہ جب کوئی مسیف کرتا ہے اس طرح کا کوئی مسیف کرتا ہے تو جب وہ شخص پکڑا جائے گا تو اس شخص کو پھر سات سال کے لیے امپریزنمنٹ ایوارڈ ہوگی سات میں جرمانہ ہوگا یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو چھتیس اب سیکشن چار سو چھتیس کہتی ہے کہ مسیف بائی فائر اور ایکسپلوسیف سابسٹینس ویدھ انٹینٹ ٹو ڈیسٹرائی ہاؤس ایٹسٹرہ اب کوئی شخص ہے وہ کسی دوسرے بندے کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے یا اس کے اندر کوئی آتش گیر مادہ پھینکتا ہے یا ایکسپلوسیف سابسٹینس اس کے اندر پھینکتا ہے یا مٹی کا تیل یا پیٹرول چھڑ کر اس کو آگ لگا دیتا ہے جس کے اندر لوگوں کی رہاش ہے جس کے اندر ان کے کپڑے پڑے ہوئے کھانے پینے کا سمان ہے دوسرا پورا گرلو سمان پڑا ہوئے اور جو حفاظت کے اندر ہے تو بندہ جب اس کو کوئی آگ لگاتا ہے یا اس کے اندر کو ایکسپلوسیف سابسٹین پھینکتا ہے اور اس طرح کا جب مسیف کوئی افینڈر کومیٹ کرتا ہے جس سے کسی بندے کو آگ گھر کو آگ لگ جاتی ہے یا اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو جب یہ افینڈر پکڑا جائے گا اب عدالت کے اندر اس کو پرسکیوشن پیش کرے یہ کیس ثابت ہونے پر عدالت اس کو دس سال کے لیے سزاد دے سکتی ہے ایمپریزرمنٹ کے اور ساتھ اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن چار سو تھرٹی سیون چار سو سینتیس اب سیکشن چار سو سینتیس کہتی ہے کہ مسیف وید انٹینڈ ٹو ڈسٹرائے اور میک انسیف اڈیک ویزل اور آر اب اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا جہاز یا ایسا چھوٹا جہاز جو کم از کم بیس ٹان وزن اٹھا سکتا ہو یہ چھوٹے جہاز ہی ہوتی ہیں اکثر یہ جو بعض اوقات شپ کے لیے بھی مسافروں کے کیریج کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا بیس ٹان وزن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اب کوئی بندہ مسیف کومیٹ کرتا ہے اور اپنی مسیف کے اندر وہ اس جہاز کو لقصان پہنچاتا ہے اس کے اندر کوئی وہ ڈریل مشین کے ساتھ سراخ کر دیتا ہے یا اس کے اندر پھر وہ کیسا نظام کرتا ہے جسے وہ جہاز کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے یا اس کو نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا جہاز جو غیر محفوظ ہو جاتا ہے تو اس بندے کو جب مسیف اس طرح کا کرتا ہے یا اس طرح کا کام کرتا ہے جب وہ پکڑا جائے گا تو پھر عدالت اس کو مقدمہ ثانب ان پر دس سال کے لیے سزا دے سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن چار سو تھرٹی ہے یہ چار سو تھٹیس کہتی ہے کہ پنشمنٹ پار مسیف ڈسکرائیوڈ ان سیکشن چار سو سنتیس کمیٹڈ بائی فائر ایکسپلویسن سٹینٹ اب اس کے اندر چار سو سنتیس کے اندر یہ کہا گیا کہ کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے وہ چھوٹا جات جسو بیس ٹان بزن اٹھا سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی وہ بندہ کو کاروائی کرتا ہے یا ایسا نقصان پہنچاتا ہے جس سے دورانے سفر اس جہاز کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے یا ڈوب جانے کا اندیشہ ہو یا نقصان کا اندیشہ ہو یا اسی جہاز کے اندر اس کو وہ آگ لگا دیتا ہے یا اس کے اندر کوئی آتشگیری مادہ پھینک دیتا ہے کہ جس سے اس جہاز کو آگ لگنے کا اندیشہ ہو یا آگ لگ جاتی ہے یا اس کے اندر وہ ایکسپلویسن سبسٹینٹ رکھ دیتا ہے جس سے آگ بھڑک اٹھنے کا اندیشہ ہو اگر آگ لگ جاتی ہے یا بھڑک اٹھنے کا اندیشہ ہو تو ایسا شخص اگر وہ نقصان ہو جاتا ہے مسیف کر دیتا ہے یا کومیٹ کر دیتا ہے اس کے خلاف کیسے دالت کے اندر ثابت ہو جاتا ہے دالت پرسکیشن ثابت کر دیتی ہے تو پھر ایسی شخص کو جو اس طرح کے مسیف کومیٹ کرنے کا ارتکاب کرے گا تو پھر اس کو دس سال کے لیے سزا ایمپریزیمنٹ کی دی جا سکتی ہے اور ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن چار سو انتالیس چار سو انتالیس میں ہے پانشمنٹ فار انٹینشنی رننگ ویزل اگراؤنڈ آر اشور وید انٹینڈ ٹو کومیٹ تھاپت سٹاپ اب اس میں اندر یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی بیری جہاز کو کسی چھوٹے جہاز کو یا کسی بڑے جہاز کو یا مسافر جہاز کو یا کسی بھی جہاز کو جو سمندر کے اندر وہ کیریج کے لیے استعمال ہوتا ہے چاہے پسنجر کے کیریج کے لیے یا وہ گوڈز کے کیریج کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ جان بوچ کر اس نیت سے کہ وہ سائل کے اوپر یا سائل کے پاس جو ریت ہوتی ہے ریت کے اوپر چڑھا دیتا ہے یا خشکی کے اوپر لی آتا ہے پیچھے سے وہ پریشر کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ دیاتا ہے اور آگے وہ ریت کے اوپر چڑھ جاتا ہے جہاں جاز پھانچ جاتا ہے اب اس کی نیت یہ ہے کہ اس کے اندر وہ تھپ کرے گا وہ جو کوئی چوری بکارہ کرے گا تو جب وہ شخص اس طرح کا ارتکاب کرتا ہے یا جو مسیف کرتا ہے اس طرح کا جو جاز کو خوشکی پر چڑھا دیتا ہے جس سے جاز کا نقصان واقع ہوتا ہے تو ایسا شخص جب پکڑا جائے گا تو اس شخص کو اس کے ان افحال کی پاداش کے اندر جو اس نے کی ہے کہ جہاز کو خوشکی پر چڑھا دیا یا چوری چکاری کرتا ہے یا چوری کر بھی دیتا ہے یا جہاز کا نقصان ہوتا ہے یا کوئی ٹوڈی آتا ہے یا کریک ہو جاتا ہے تو ایسی شخص کو پھر جب پکڑا جائے گا اور اس کے خلاف اپارسکیشن کیس ثابت کر دے گی تو اس کو پھر دس سال کے لیے سزا ایمپریزمنٹ کی ہو سکتی ہے اور ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ سیکشن چار سو چالیس اب سیکشن چار سو چالیس کہتی ہے کہ مسچیف کومیٹڈ آفٹر پریپریشن میٹ فار کازنگ ڈیتھ ار ہرڈ اب کوئی شخص اب کوئی بندہ ایسا مسچیف کومیٹ کرنے کے لیے کسی کو نقصان دینے کے لیے یا کسی نقصان کا ارتکاب کرنے کے لیے یا مسچیف کومیٹ کرنے کے لیے اب کسی شخص کو وہ موت کے خوف کے اندر مبتلا کرتا ہے یا اس کو گریویس ہرڈ کے خوف کے اندر مبتلا کرتا ہے یا اس کو جان سے مارنے کا خوف کے اندر مبتلا کر کے اس کو موت کی دھمکی دے کر اس کو گولی مارنے کی دھمکی دے کر اس کو زخمی کرنے کی دھمکی دے کر جب کوئی بندہ جس بندے کوئی دھمکی دے رہے ہیں اسی کا کوئی نقصان کرتا ہے تو جب اس طرح کا تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے مسچیف کیا اور اس طرح کے شخص کو پھر جب وہ پکڑا جائے گا کیس ثابت ہو جائے گا تو پھر اس شخص کو پانچ سال کے لیے ایمپریزنمنٹ ریوارڈ کی جا سکتی اس شخص میں جرمانہ بھی اس کو ہو سکتا ہے تو دوستوں میں سمجھتے ہیں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا دوستوں کا شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اور میرے نئے ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ